ہمیں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد عزت و حیترام کے لائق جملہ سامین حاضرین اللہ رب عزت کا لا تعداد مرتبہ شکر کے جس کی توفیق سے جمعہ المبارک کی انباہ برکت گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی مزید سانسیں نصیب فرمائی دعا ہے کہ خالقِ کہنا یہ برکت والی گھڑیاں ہم سٹھ کے لیے بکشش اور نجات کا ذریعہ فرمائیں اب آپ عزتی بکار گزشتہ جمعہ المبارک کے خطبے میں ایک بڑی اہم بات جو آپ کے گوش گزار کی وہ یہ تھی کہ بندہ مومن کے لیے فرقہ واریت سے جتہ بندی سے گروہ سے اور دائیں بائے کے تعلق اور واسطوں سے نکل کر اپنے ایمان کو بچانے کا اور اپنے ایمان کو فتنوں سے محفوظ رکھنے کا ایک اصول ہے کہ ہر بندہ مومن اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا اللہ اور اس کے رسول کی ذات پہ مکمل ایمان اور یقین رکھنے والا اگر کسی اور نسبت کو دیکھے یا نہ دیکھے کسی اور تعلق کو دیکھے یا نہ دیکھے کسی فرقے کو دیکھے یا نہ دیکھے کسی پسند اور ناپسند کا خیال کرے یا نہ کرے بندہ مومن اگر اپنا ایمان بچانا چاہتا ہے تو وہ کم سو کم اپنا میار یہ ضرور بنا کے رکھے کہ جس کو آمنہ کے لال نے پسند کیا مجھے بھی وہ پسند آ جانا چاہیے اور جس کو آمنہ نے لال نے پسند نہیں کیا وہ مجھے بھی پسند نہیں ہونا چاہیے صحابہ اور اہلِ بیعت کے نام پر امت مسلمہ کو بڑے گھنونے طریقے کے ساتھ تقسیم کیا گیا اور بڑے گھنونے انداز سے فرقہ باریت کو ہوا دی گئی تو میں اپنے سامعین اور مخاطبین سے یہ عرض کروں گا کہ خدارہ صحابہ اور اہلِ بیعت یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے ساتھ ہماری نسبت اور ہمارا تعلق وہ پسند ناپسند کی بنا پر نہیں ہونا چاہیے کسی جماعت گروہ اور جتھے کی بنا پر نہیں ہونا چاہیے صحابہ کرام کی ذات ہو یا آلِ رسول کی ذات ہو ان کو پسند کرنا یہ ایسے ہے کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول کی پسند کو پسند کرنا ہے دیکھئے نا اگر کوئی شخص کسی ذاتی من گھڑت نظریہ کی بنیاد پر کسی جتھے اور گروہ کی بنیاد پر صحابہ اور اہلِ بیعت میں تقسیم کرنا چاہے یا امتِ مسلمہ میں تقسیم کرنا چاہے وہ اپنے بھی ایمان کی فکر کرے اور جن کو تقسیم کر رہا ہے ان کے بھی ایمان کی فکر کرے اس لیے یہ دونوں ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جن پر راضی ہونے کا اعلان کسی جماعت اور گروہ نے نہیں کیا بلکہ جس رب نے ان ہستیوں کو پیدا کیا ان کو محفوظ رکھا ان کو رب نے عزت منزلیں عطا کی وہ رب قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں رب ان سے راضی ہو گیا ہوں اور یہ اپنے رب سے راضی ہو گیا تو جن ہستیوں کے بارے میں رب اعلان کر دے کہ میں ان پر راضی ہوں کیا ڈیڑ چھٹا کی اکل اس بات کا فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور وہ غلط ہے کیا ڈیڑ چھٹا کی اکل کو فیصلے کا اختیار ہے کہ میں اس کو مانوں گا اور اس کو نہیں مانوں گا نہیں نہیں میرے بھائی ان ہستیوں کو ماننا ہے تو اس اصول کی بنیاد پر مانو ان کے ساتھ محبت اور عقیدت اس بنا پر رکھو کہ یہ اللہ کی بھی پسندیدہ ہے اور آمنہ کلال محمد مصطفیٰ کی بھی پسندیدہ ہے ان ہستیوں میں سے ایک ہستی خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے یکم محرم الحرام اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جہاں پر ہماری نوجوان نسل وہ فلموں اور ڈراموں کے اداکاروں اور ہیرووں کو دیکھ کر وہ اپنی زندگی کے راستوں کا تائین کرتے ہیں اور اپنی زندگی کی منزل کا تائین کرتے ہیں ان نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ بھئی ان اداکاروں فنکاروں اور دین کے نام پہ امت مسلمہ کو دوخہ دینے والوں کے نظریے وہ تمہیں کسی منزل پہ نہیں پہنچائیں گے جس منزل پہ میرے مصطفیٰ کریم نے پہنچانے کے لیے صحابہ کو تیار کیا ان میں سے جس کا بھی دامن تھام لیا جائے گا وہ بندہ مومن اس منزل پہ پہنچ جائے گا دیکھیں نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کن نجومے وابی آئیہ مکتہ دائیتم اہدہ دائیتم کہ میرے صحابہ وہ اسمان کے ستاروں کی ماند ہیں ان میں سے جس کے پیچھے لگ جاؤ گے وہ تمہیں منزل پہ پہنچا دے گے جیسے ستارے روشنی فرام کرتے ہیں منزل کا بتاتے ہیں راستے کا بتاتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد السلہ پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ مصطفیٰ کریم نے صحابہ کو ستارہ کہا ان کو نجوم بنایا کہ جب میری امت فتنوں کے دور میں پڑی ہو اور اس کو پتہ نہ چلے کہ میں نے کس منزل پہ پہنچنا ہے تو وہ یہ دیکھے صدیق اکبر کا راستہ کیا ہے یہ دیکھے عمر فاروق کا راستہ کیا ہے یہ دیکھے عثمانِ غنی کا راستہ کیا ہے یہ دیکھے علی المرتضی کا راستہ کیا ہے یہ دیکھے صحابہ کی کیا منزل ہے اور آلِ رسول کی کیا منزل ہے یہ ان کے ساتھ جڑ جائے گا جس منزل پہ صحابہ پہنچ کے عزت والے بنے جس منزل پہ پہنچ کے آلِ رسول عزت والے بنے ان کے لشکر میں شامل ہونے والا بھی اللہ کے فضل اور کرم سے اس منزل پہ پہنچ جائے گا دیکھے نی تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے وجود کی شکل میں آقا کریم کی امت پہ احسان کیا کہ ان کو یہ ہستی عطا فرمائی اور حضرت عمر فاروق وہ ہستی کہ جن کو میرے پاک نبی نے ایک بار نہیں کئی مرتبہ فرمایا کہ میرا عمر جنتی ہے میرا عمر جنتی ہے اور وہ عمر جس کے آنے سے اللہ نے اسلام کو طاقت عطا کی اللہ نے اسلام کی حدود کو بڑھا دیا اور پچیس ہزار مربع کلومیٹر پر اسلام کو عمر فاروق کے صدقے کامیابی مل اور وہ عمر فاروق جن کے آتے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا کہ آقا کریم دعا مانگتے تھے اللہم اللہم انصر دین محمد بے عمر ابن الخطاب عوب ابی جال ابن حشام کہ یا اللہ یا تو اسلام کو عمر عطا فرما دے یا اسلام کو ابو جہل بن حشام عطا کر دے میرے پاک نبی کی دعائیں ہیں کہ یا اللہ عمر کو جو ہے اسلام کا نور عطا کر اور اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا کر دے بڑی توجہ تلبات میرے پاک نبی کی دعا ہے آپ کی میری نہیں اللہ کے نبی کی دعا ہے اور وہ قبولیت کا سہرہ پہن کر جب زمین پر اترتی ہے تو ادھر عمر فاروق کے دل میں اسلام کی محبت بھی داخل ہو جاتی ہے اپنے بہنوئی اور بہن کو لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں اعلان کرتے ہیں یا رسول اللہ جو میرا زمانہ کفر میں گزر چکا اب آپ کا کلمہ پڑ چکا آپ کو دیکھ لیا دین کی سچائی کو مان لیا یا رسول اللہ اب مرتے دم تک میں اپنے آپ کو آپ کی بھی غلامی میں رکھوں گا اور جو آپ نے کلمہ پڑھائی اس کا جھنڈا بھی بلند کر کے رکھوں گا اور جب حضرت عمر فاروق اسلام قبول کرنے کے لیے جاتے ہیں آقا کریم کے صحابہ جو حضور کی سیکولٹی پر معمور ہے وہ بتاتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے تلواریں نیام سے نکال لیں لڑنے کی تیاری کر لیں آقا نے فرمایا نہیں نہیں آج عمر خود نہیں آرہا بلکہ اس کو بلایا جانا ہے اس کو بلایا جانا ہے آج عمر جو ہے اپنے ارادے سے نہیں آرہا ادھر میری دعا ہوئی اور ادھر رب نے عمر کے سینے میں ہدایت کا نور ڈال دیا اور وہ عمر جو ہے بلانے سے آرہا ہے ادھر حضرت عمر فاروق آئے ادھر حضرت جبریل علیہ السلام آگئے جبریل علیہ السلام آئے اب سنیں جب جبریل علیہ السلام آئے تو آقا کریم نے جبریل کو بتایا جبریل آپ کو معلوم ہے کہ میرے پاس حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جو جملہ آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کیا حضرت جبریل بتاتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو عمر کے بارے میں آج بتا رہے ہیں اتنا عمر کو زمین والے نہیں جانتے جتنا عمر بن خطاب کو اسمان والے جانتے جب حضرت جبریل نے یہ بات کی نا کہ حضرت عمر کو تو اسمان والے وہ زمین والوں سے بھی زیادہ جانتے ہیں تو آقا کریم نے فرمایا آئے جبریل پھر میرے عمر کی شان بیان کرو میرے عمر کی شان بیان کرو فضیلت بیان کرو تو آقا کریم نے جبریل سے پسند گیا کہ میرے عمر کی شان بیان کی جائے میرے عمر کی فضیلت بیان کی جائے تو پتہ چلا کہ نبی کے غلاموں کی شان بیان کرنا اور نبی کے غلاموں کی شان کو پڑھنا پڑھانا یہ محض کسی مسلک اور پسند ناپسند کے ساتھ منسلک نہیں ہے بلکہ جو رسول اللہ کے غلاموں کی فضیلت کو بیان کرتا ہے یہ مصطفیٰ کریم کی روح کو خوش کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور اس بات کی پھر دوسری روایت الگ سے حضرت کعب کی روایت سے بھی موجود ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ نے اسلام پہ کتنا احسان کیا ہے کہ ہمیں وہ عمر عطا کر دیا حضرت کعب یہودی سے مسلمان ہوئے تھے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے تورات میں بھی پڑھا ہے میں نے انجیل میں بھی پڑھا ہے اللہ آپ کے ہاتھ پر ایک شخص کو بیعت کرنے کے لئے بیجے گا اس کا نام عمر ہوگا وہ عمر جب آپ کا کلمہ پڑھ لے گا اللہ اس عمر کے صدقے آپ کے اسلام کو بھی ترقی عطا فرمائے گا اور اسلام کا جنڈا قیامت تک بلند بھی فرما دے گا یہ عمر فاروب کہ جن کا تذکرہ تورات میں کیا گیا جن کا تذکرہ انجیل میں کیا گیا جن کا تذکرہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا گیا جن کا تذکرہ فرشتوں کی محسل میں کیا گیا اور وہ عمر فاروب کہ جن کی شان کو بیان کرنا اور پسند کرنا مصطفیٰ کی پسند ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس عمر فاروب کو دین سے نکال کر دین کو قبول کیا جائے یہ نہیں ہو سکتا اگر عمر کے وجود کا انکار کر دیا جائے اور حضرت عمر فاروب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ تصور باندھ لیا جائے کہ ماغ اللہ انہوں نے آل رسول کے ساتھ یا آل بیت کے ساتھ ایسا ویسا کیا یہ سب خود ساختہ باتے ہیں من گھڑت باتے ہیں بلکہ جہاں تک ہماری سٹڈی ہے اللہ کی عزت کی قسم آل رسول کا جتنا عدب و احترام وہ صحابہ کرام نے کیا اور خلفہ راشدین نے کیا اتنا پوری تاریخ اسلام میں آل رسول کا عدب کسی نے نہیں کیا حضرت عمر فاروب امیر المومنین ہے وقت کے خلیفہ ہے ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں درس دے رہے ہیں حضرت عمر حسین آئے اور آپ نے فرمایا آئے عمر میرے نانا کے ممبر سے اٹھ جاؤ میرے نانا کے ممبر سے اٹھ جاؤ وقت کے حکمران ہے خلیفہ ہے ممبر پہ بیٹھے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی حضرت عمر فاروق نے جو ہی سنا آپ نے ممبر چھوڑ دیا اور آپ نے فرمایا آئے حسین تم کہہ رہے ہو یہ میں بھی تسلیم کرتا ہوں نہ یہ ممبر میرا ہے نہ مسلح میرا ہے یہ ممبر بھی تیرے نانا محمد کا ہے اور یہ مسلح بھی تیرے نانا محمد کا ہے تو جیسے حکم کرتا جائے گا عمر ویسے کرتا چلا جائے گا اس سے بڑھ کر صحابہ کی محبت کا کیا عالم ہو سکتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آنو جب خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالتے تو آپ کے دروازے پر آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کھڑے ہوتے اور عبداللہ بن عمر کو یہ ہدایت تھی کہ جب کوئی آئے اور میں ریاست کے معاملات میں مصروف ہوں تو تھوڑا انتظار کروا لی اگر ہو کہ میں فارغ ہو جاؤں اور پھر جو ہے ملنے والا مجھ سے ملے یہ آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر ڈیوٹی دیتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر ایک مرتبہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں حضرت امام حسین ملنے کے لیے آئے امام حسین ملنے کے لیے آئے تو حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ وہ بھی انتظار میں کھڑا ہے اور باقی بھی انتظار میں کھڑے ہیں آپ واپس چلے گئے دوسرے دن تیسرے دن حضرت عمر فاروق سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا آئے امام حسین آپ کبھی ملنے بھی نہیں آتے امام حسین نے فرمایا کہ آئے امیر المومنین میں ملنے گیا تھا لیکن میں نے جب دیکھا آپ کا بیٹا بھی انتظار میں کھڑا ہے باقی بھی انتظار میں کھڑے ہیں تو جب آپ اپنے بیٹے کو اندر نہیں آنے دے رہے تو مجھے کیسے آنے دیتے ہیں میں اس لیے واپس آ گیا تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا حسین عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر ہے لیکن حسین حسین ہے آئے حسین آپ کو مبارک ہو جیسا رب نے تمہیں باپ دیا ویسا کسی کا باپ نہیں جیسا رب نے تمہیں دادا دیا ویسا کسی کا دادا نہیں جیسا تجھے رب نے نانا دیا ویسے کسی کا نانا نہیں جیسے تمہاری ماں ہے ویسے کسی کی ماں نہیں آئے امام حسین اگر میرا بیٹا انتظار بھی کر رہا ہے اگر آپ آنے والے ہو آپ نے انتظار نہیں کرنا آپ اندر آئے تو سہی میں تخت میں بھی بیٹھا ہوں گا تو امام حسین کے حق کے لیے میں اپنے تخت کو چھوڑ دیا گروہ یہ حضرت عمر فاروق کی محبت آل رسول کے ساتھ اور ہم یہاں پہ صحاب اور آل بیت کے نام پہ امت کو تقسیم کر کے پتہ نہیں کیا کلا فتح کرنا چاہتے ہیں اور کونسی مور لگوانا چاہتے ہیں کتن ایسا معاملہ نہیں ہے بلکہ ان کے بارے میں اللہ کا قرآن فرماتا ہے اللہ نے فرمایا جو میرے پاک نبی کے ارد گرد ہیں یہ کافروں کے بارے میں تو بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے پیار اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں تو جن کی محبت کا اعلان اللہ کا قرآن کر رہا ہو وہاں پہ کوئی پرائمری فعل اٹھ کے کہہ دے یا کوئی ڈیڑ چھٹاک اکل کا مالک کہہ دے ایسا ہوا ایسا ہوا تو یہ اس کی اقلی کمزوری ہے اور یہ اس کی لاعلمی ہے اور مطالع کی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سیاب اور آل بیت کے درمیان یہ دراج ڈالنا چاہتا ہے ایسا ویسا کوئی معاملہ نہیں تو الغرض حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو رب کی بھی پسند ہے اور رب کے حبیب کی بھی پسند ہے رب کے حبیب کی بھی پسند ہے آمیرہ دوزرہ توجہ دینال سمات فرمعاون اللہ دے نبی دے خلیفہ حضرت عمر فاروق اپنو ازازہ سلیم اللہ دے قرآن دیا بائی اہتام بائی اہتام او اہتنے کے جیڑیاں حضرت عمر فاروق دے مشورے دے مطابق نازل ہوئیانیم اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اے شان مقام تے مرتبہ تا فرمایا ادھر اللہ دے حبیب دی بارگاہ دے اندر مشورہ دے دینے ادھر حضرت جبریل علیہ السلام اللہ دا حکم لے کے آن دینے مسجد حرام دا سہن مبارک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحاب کرام دے مشورہ فرمایا آقا کریم نے فرمایا اے میرے صحابہ میرا اے اراد ہے کہ جی دو کوئی حج کرنوالا جی دو کوئی عمرہ کرنوالا اللہ دے گھر دے توافنو مکمل کر لوے او دو رکت نماز نفل تواف دے ادا کرے لیکن میں تھا دینال مشورہ کرنا چاہنا ماؤ کہ او نفل پڑے کتھے اس گلدہ میں اچھا یہاں پہ ایک اور بات بھی عرض کر دوں رسول اللہ مشورہ لیتے ہیں صحابہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ماذا اللہ رسول کو جو ہے کوئی مشورے کی ضرورت ہے یا رسول کا علم جو ہے وہ کوئی صحابہ کے علم سے کم ہے تو اس لیے نہیں بلکہ یہ تعلیم کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اے میرے حبیب آپ صحابہ سے مشورہ کر لیا کرو اور کئی ایسے فیصلیں موجود ہیں تاریخ اسلامی میں کہ آقا قریب نے صحابہ سے مشورہ کیا اور صحابہ کے مشورے پر جو ہے وہ معاملہ حل ہو گیا مثال کے طور پر ہدیبیہ کے مقام پہ جب صحابہ بیٹھے تھے نا آقا قریب نے فرمایا بھئی واپس صلو احرام کھول دو صحابہ احرام کھولنے کے لیے تیار نہیں احرام کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم جو ہے تواف کر کے جائیں گے عمرہ کر کے جائیں گے آقا نے فرمایا نہیں نہیں یہ بات اسلام کے حکمت والے انداز کے خلاف ہے تم ایسا نہیں کرو بلکہ جو معاہدہ ہو رہا ہے اس پر عمل کرو اور احرام اتار دو صحابہ ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں وہ یہ سمجھے گے کہ مسلمان کمزور ہو گئے وہ یہ سمجھے گے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنا جو ہے یہ کمزوری ہے اور ہم ان پر حاوی ہو جائیں گے آقا کریم نے اس بات کا مشورہ حضرت امہ عائشہ سے کیا اور آقا نے پوچھا عائشہ صحابہ کرام تو یہ اپنے جذبات دکھا رہے ہیں کہ ہم بالآخر عمرہ کر کے جائیں گے حضرت امہ عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ایسا کرو اپنا احرام کھول دو اپنا احرام کھول دو اپنے ناخون تراشنا شروع کر دو جب آپ ایسا کرو گے تو سم صحابہ ایسا کرنا شروع کر دیں تو ہدہبیہ کے مقام پہ یہ جو صلح نامہ ہوا وہ حضرت امہ عائشہ کے مشورے کے مطابق ہوا اب یہاں سے ایک اور بات بھی پتا چلی کہ مرد کے لیے اخلاقی طور پر یہ اچھی بات ہے اور اخلاقی طور پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی خاندانی اور گھریلوں معاملات میں جو ہے وہ بیوی سے مشورہ کر لیا کرے اچھی بات ہے مشورہ کرنا یہ بات یہ بات میں اس لیے ضرور دے کے بیان کر رہا ہوں کہ آج کل کی جو ہماری نسل ہے نا جو زیادہ سکرین کے ساتھ اور سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہے کرسیاں پیچھے کوئی دو چار ہور راکھ دے ہوگی کم جو ہماری نسل میڈیا سے ریلیٹڈ ہے نا وہ اپنی زندگی کا فیصلہ فلموں کو دیکھ کے کرتی ہے موویز کو دیکھ کے کرتی ہے اور ڈراموں کو اور سوشل میڈیا کو دیکھ کے کرتی ہے سوشل میڈیا کیا دکھا رہا ہے سوشل میڈیا یہ دکھا رہا ہے کہ ایک مرد کئی عورتوں سے تعلق رکھ سکتا ہے فلمیں ڈرامیں دکھا رہا ہے کہ ایک عورت کئی مردوں سے تعلق رکھ سکتی ہے اور بیوی کے علاوہ بھی ہم جو مرضی گند اگلتے رہے جو مرضی گند کرتے رہے یہ کوئی اشو نہیں یہ ہر ایک کی پسند نا پسند کا معاملہ ہے نہیں میرے بھائی ایسا کوئی معاملہ نہیں بلکہ بی بی کو اپنے پاؤں کی جوتی نہ سمجھو اس کو ایک انسانی ذات کا درجہ دو اس کو ایک انسانی مقام دو کہ وہ عورت جس نے اپنی جوانی وہ تمہارے گھر کی عبادی کے لیے قربان کر دی اس نے اپنا حسن وہ تمہارے گھر کی عبادی کے لیے قربان کر دیا یہ کیا بات ہوئی کہ ایک نوجوان کی وجود کو اس کے خون کو چوس کر آپ جو ہے اس کو پاؤں کی جوتی سمجھ کر اہمیت نہ دیں نہیں نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے حضرت امہ عیشہ سے مشورہ کر کے یہ بھی بتا دیا کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پہ اگر بیوی سے بھی مشورہ کرنے کی ضرورت پڑے تو لوگوں کے لیے رسول اللہ کی سنت موجود ہو تو آقا کریم نے وہاں پہ مشورہ کیا تو یہی مشورہ آقا کریم جب مسجد حرام کے سیہن میں بیٹھ کر یہ مشورہ کر رہے تھے کہ تواف کے نفل کہاں پہ پڑے جائے تواف کے نفل کہاں پہ پڑے جائے میرے پاک نبی نے صحابے کرام دنال جی دو مشورہ فرمایا ہوں آقا کریم نے فرمایا میری خواہش ہے کہ تواف کرن والا جی دو تواف تو فارغ ہوئے اللہ دی بارگاہ دے اندر شکرانے دے نفل ادا کرے اللہ دی بارگاہ دے اندر جناب دعا کرے عرصے آبی اپنے اپنے مطابق مشورہ دے رہے آئے کوئی عرض کر دے یا رسول اللہ عجرِ اسود دے سامنے جگہ مقرر کر دیتی جائے کسے سے آبی نے کہایا رسول اللہ صفہ مروہ دے جگہ مقرر کر دیتی جائے کسے سے آبی نے عرض کیتی یا رسول اللہ مسجد حرام دے اندر جگہ مقرر کر دیتی جائے کسے سے آبی نے مشورہ دیتا سہاں نے کعبہ دیندر الگ جگہ مقرر کر دیتی جائے ہر سے آبی اپنے اپنے طورتیں مشورہ دے رہے آئے جیدوں حضرت امرے فاروق دیباری آئی حضرت امرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دیبار گاہ دیندر ارض کر دینے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرا مشورہ ہے کہ اگر تواف کرن والے دے اتے دو رکت نماز نفل نلاکو کرنا ہے یا رسول اللہ عمر دی پسند دے جیڑی جگہ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قتم لگے نے یا رسول اللہ اس جگہ نو نفل دے واسطے مقرر کر دیتا جائے اے تھے اے بھی ذہن دے اندر رکھنا حضرت امرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او کوئی جامعہ نعیمی دا پڑیا نہیں حضرت امرے فاروق جامعہ نظامی دا پڑیا نہیں حضرت امرے فاروق بریلی شریف دا پڑیا نہیں حضرت امرے فاروق دیو بند دا پڑیا نہیں حضرت امرے فاروق سنی وہاں بھی شیعہ دے چکریچ پڑیا نہیں حضرت امرے فاروق نے جو بھی پڑیا ہے آمن دلال محمد مصطفیٰ دے قدم دے ویچ بیٹھ کے پڑیا ہے حضرت امرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے آ رسول اللہ میری پسندے وے جتھے ابراہیم دے قدم لگے نے اس جگہ نو نماز دے واسطے مقرر کر دیتا جائے اج یہ حضرت امرے فاروق دا مسئلہ مکمل نہیں ہویا آپ دا مشورہ جناب فینل نہیں ہویا اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام نو فرمایا آئے جبریل جاؤں اے حکم لے کے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر پہنچو وَتَّخِذُو مِ مَقَامِ عِبْرَحِيمَ مُسَلَّا آئے جبریل جا کے دسو اے نبی دا غلام عمر جیڑا مشورہ دے رہے آئے کہ ابراہیم دے قدم والی جگہ نو نفل دی جگہ بنا دے جیڑی پسند عمر دیے اوہی پسند عمر دے خدا دی پسند دے فرمایا جیڑا مشورہ عمر دے رہے ہیں نا اوہ رب دی پسند دے اسے جگہ نو جیڑا ہے نفل دی جگہ بنا دے آج حاجی حاجتے جاندہ ہے عمرے والا عمرے تے جاندہ ہے اوہ جیڑا مقامِ عبراہیم ہے جتے عبراہیم علیہ السلام دے قدم مبارک لگے نے ہر حاجی نو اور ہر عمرے والے نوے حکم ہے کہ اتھے دو رکعت نماز نفل ادا کر کے آم اچھا حضرت عمر فاروق دیئے پسند کیوں ہے اے میں اس واسطے تھوڑا گل دسنا چاہنا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا صاحب جامعے نے یا دے پڑھے نے یا میں کوئی آلے سنت وال جماعت تیسو آستے نہیں بلکہ میں اصل گل دسنا جانا کہ جس گلنوں میرا نبی پسند کرے اسی انہوں پسند کریے جس گلنوں میرے نبی دے غلام پسند کرن اسی بھی انہوں پسند کریے حضرت عمر فاروق اے مشورہ دے دینے کے جتے عبراہیم دا قدمیں اتھے دو رکت نماز نفل پڑی جائے تاکہ نماز پڑھن والا اوہ اللہ دی عبادت بھی کرے گا نالے عبراہیم دے قدمہ دی برکت نوی آسل کرے گا انہوں دے قدمہ دی برکت نوی آسل کرے گا اس واسطے اللہ تعالیٰ نے جڑے اس مقام دے اتھے اے فرمایا کہ وَتَّا خِزُمِ مِمْ مَقَامِ اِبْرَحِيمَ مُسَلَّا کہ جڑا عبراہیم دی جگہ قدم مبارک نے انہوں جڑے جائے نماز بنا دیتی جائے اے تھے انہوں آقا کریم نے بھی کوئی شرک دا فتوہ نہیں لایا اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی شرک دے بارے آیت نہیں نازل کر دی تھی کہ نا نا اے تھے اللہ دے نبی دے قدم لگے اے تھے سجدہ کرو گئے تھی شرک ہو جائے گا نہیں نہیں بلکہ اللہ نے آیت نازل کر کے قیامت تک اے دس دیتا کہ جڑی برکت دا ارادہ اور جڑی برکت دی نیت نبی دا غلام عمر فاروق رکھے بیٹھے رب دی تصدیق بھی اسے گلدے نالے کہ اللہ دے نبیان دی بارگاہ دے اندر اللہ دے پیاران دی بارگاہ دے اندر جدو برکت اصل کرن دے ارادے دے نال جاؤ گے اللہ عبادت بھی قبول کرے گا اللہ برکت دا نور بھی عطا فرمائے گا برکت دا نور بھی عطا فرمائے گا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شخصیت مبارک ہے کہ آپ دے وجود دے نال اللہ پاک نے اسلام نو اترقی عطا فرمائے اور اسلام نو جڑے اللہ پاک نے او طاقت عطا فرمائی کہ جیڑی قیامت تک جیڑی ہے او زندہ اور سلامت ہے بدقسمتی اس چیز دی کہ اج دی نوجوان نسل او نبی دے غلامہ نو پڑن وستے تیار نے نبی دے غلامہ دے بارے جڑن وستے تیار نے ساٹھی نسل اے فیصلے کر رہی ہے کہ فلانا عدکار کی کر رہے فلانا فنکار کی کر رہے فلانا جناب مشہور بندہ کی کر رہے میرے بھائی اگر ایمان بچانا چاندے ہو اور اللہ رسول دی رضا حاصل کرنا چاندے ہو تے عدکارہ تے فنکارہ نو